بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ بھی جہاں رہے ہیں خوش رہیں ہستے مسکتاتے رہیں اسی نیک دعا کے ساتھ اس ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں تو آج جی الحمدللہ ہم نے کافی ساری محنت کی تھی ویلوگ پر بنایا لیکن تھوڑا سا ہماری آواز کا اس میں مسئلہ بن گیا سمجھ لیں ہماری ساری ویڈیو خراب ہوگی اس میں اس سے کچھ تھوڑی بہت بچی ہے تو میں نے کہا چلیں کوئی نہیں جو بھی ہماری بچی خوشی ہے محنت وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا 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 باقی جی ویسے جو ہماری اصلی محنت ہے وہ تو زائے ہو گئی چلے خیر بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے تو آج ہمارے ساتھ بھی وہ ہی ہوا ہے تو ابھی جو ہے میں نے کہا چلیں انٹرویو دوبارہ سے سٹارٹ کر لیں ہوتے ہیں اور اپنی ویڈیو کا آواز رات سے کر لیتے ہیں ابھی رات کا ٹائم ہو رہا ہے ہندیرہ جو بلکل چھا چکا ہے ہر طرف اور پہلے تو چاند کی چاندنی رات ہوتی ہے لیکن ابھی چاندنی رات نہیں ہے ابھی راتیں تھوڑی اندھیری ہو گئی ہیں اور فجر جو ہے انہوں نے پھر سارا دن وہی مٹی مٹی ہوئے ہیں اور ابھی پھر یہ موہات دو کے کھڑے ہیں نہا کے کھڑے ہیں بلکہ موہات میں نے کہا کہ انہوں نے نہایا ہے تو پھر سبھی کہیں کہ دیکھ لیں آپ نے کیوں نہلایا ہے پھر ان کو بخار ہو جائے گا تو بخار واقع ہو جانا ہے کیونکہ موسم جو بھی ایسا بنا ہو اور آج کل چھنڈی چھنڈی ہوایں جو بہت زیادہ چل رہے ہیں اور اس ساڈ پہ بلکل ہندیرہ ہی ہندیرہ ہے اور تو ماشا اللہ جی اس ٹائم جو ہے شام کے ٹائم پودا جو ہے جامون کا درخت وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اچھا میری نظر ابھی یک دم سے ہی ساڈ پہ پڑی ہے تو باقی محمد صوبان جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اس کے فیڈر جو ہیں وہ میں نے دھوئے پانی بوائل کر کے نئے فیڈر وہ لیا ہے ان کے تو اس لئے پھر ہم نے پانی بوائل کر کے تو اس کے بعد جو ہے نا ہم نے کیا ہے استعمال ادھر لے کر رہا ہوں ہاں دودھ دیتی ہے نا بھی دودھ بوائل کر کے تو پھر میں اپنے بیٹے کو دےوں گی دودھ تو آج جی سارہ دن میں کیا کیا کام ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ لو محمد صوبان جا وہ کھیل رہے ہیں اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اس سارہ پہ میں نے کوکنگ وغیرے کی اور تارک صاحب نے اور سب نے مل کے آج ہمارا دوسری فیمیلی ہے اس کی گھر تیار کرنے میں لگایا ہے اس سارہ پہ ہم نے یہ لگائیں تو یہ بس دن کے ٹائم کے لیے اس کو استعمال کریں یہاں پہ بیٹھیں یہاں پہ دھپر ٹائپ بنائیں گے تاکہ چھاؤں ہو کیونکہ وہ ایک دراخت ہے تو اس کے ایک آدھ چار پائی آتی ہے تو کافی مشکل ہوتی ہے تو ہم نے یہ چیزیں لگا دیئے ایک تو اس سارہ دیوار سے یہ چیز کور ہو گئی ہے اس سیڈ سے یعنی کہ سڑک سے یہ پردہ ہو گیا اور اس سیڈ پہ بھی ایسے ہی ہو گیا پہلے ہمارا جو گھر تھا اس کی بھی ایسے ہی بنی ہوئی تھی تو ابھی یہ بھی بنا دیئے اور اس سیڈ پہ ہم نے لگا دیا جی چولہ اور ساتھ میں یہ چلہانی بولتے ہیں اس کو پجابی میں وہ بھی بنا دیئے اور اس سیڈ پہ سارہ یہ پینٹ کر دیئے بس اس کی لپائی جو ہے وہ ہونے والی رہتی ہے تو انشاءاللہ کل اس کی لپائی کر دیں گے اور اس سیڈ پہ بھی یہ ایک لگا دیا تو آستا آستا یہ والا سارا کام جب وہ مکمل ہو جائے گا اور پھر یہ گھر پیارا لگنے لگ جائے گا تو مٹی تھوڑی سی کم پڑ گئی تھی تو اس لیے تارک صاحب نے جو ہے کل مٹی مگوائی تو انشاءاللہ جیسے ہی مٹی آگے تو پھر یہاں پہ ساری مٹی ڈال کے یہ والا لیاوال جب وہ ایک ہی کر لیں گے تاکہ ریت زیادہ نہ ہو ریت جہاں وہ بہت زیادہ ہوگی تھی اس لیے باکہ کچھ کام جہاں وہ ہونے والا رہتا ہے تو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں جی باہر باہر ہندیرہ جنوبہ کافی ہے تو ہم نے لی ہوئی ہے لائٹ اور لائٹ کے ساتھ ہم لوگ بنا رہے ہیں ویڈیو کیونکہ پہلے والی ویڈیو اور پہلے والی مینت ہماری ہوگی جائے چلیں جی اور یہاں پر کھڑی ہوئی ہے بہنس اور ساتمی کٹا کیا ہو گیا اس کو بھی ہندیرہ لگ رہا ہے خیر جانوروں کو تو اس چیز کی جو ہے نہیں ہوتی کہ ہندیرہ ہے یا دین ہے تو اس سائیڑ پہ جو بہنس ہے اس نے بھی چارہ وارہ کھا لی ہے رات کا ٹائم ہے اور ابھی وہ کھا رہی ہے اگالی چارہ کھانے کے بعد جب وہ ایسے موہ ہلاتے رہتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں اگالی تو وہ کھا رہی ہے یعنی کہ کھانا حضم کھا رہی ہے تو ابھی میں چلتی ہوں اور جا کر بچوں کو دودھ بنا کے دیتی ہوں وائل کر کے ٹھنڈا کر کے اور فجر کو ہنورک بھی کرواتی ہوں کیونکہ سارا دن کام کی وجہ سے میں نہیں کروا پاتی تو ابھی سردیوں کی راتیں جو ہیں وہ لمبی ہیں تو اس لیے کوشش کرتی ہوں کہ رات کو اس کو تھوڑا سر ٹائم دوں اور وہ اپنا کام لیکھ لیں تو باقی جی یہیں سے ہماری جو اگلی ویڈیو ہے وہ کنٹینی ہوگی جو تھوڑی بہت بچی ہے جس کی وائس ہے پہلے ویسے میں نے وائس آور کی ہے لیکن مجھے وہ مزہ نہیں آیا تو سب کو دیکھنے والا کو ابھی نہیں آتا تو اس لیے میں نے کہا چلیں جی ہم ویڈیو کو دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور جو بچی کچی ہے وہ اس میں آگے شیئر کر دیں گے تو اس سائر پہ جی ماشاءاللہ سے کوئے جائنا وہ روٹی مانگ رہے ہیں بار بار محمد سبان کہتا ہے مجھے پھر سے نہیں لاؤ کیونکہ یہ ایک بار نہ آ چکا ہے تو میں نے کہا ابھی موسم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور بار بار نہ آنے سے بخار ہو جاتا ہے ہاں تو آپ کو نہلا دوں گی اور یہاں پہ جو ہے ہمارا ہوگئے سالہ دال اور جی اس میں دال دیں گے اور یہ تمہیں سے کل جاتے ہیں تو اس دوبارہ آپ اس میں دال دیں گے جی قدو قدو میں نے کٹ کے چیزی دو کے رہ رہی ہیں اور آج ماشاءاللہ میں ہارا دنیاں جو وہ بھی اچھے چھے مل گئی ہیں کیونکہ ابھی موسم جو ہے وہ دھنیوں کا آ رہا ہے انشاءاللہ بھی ہمارا ہمارا رکھا ہوا ہے اوپر میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے میں نے کہا تھوڑا تھوڑا چھکن قدو اور اس میں تھوڑا تھوڑا شوروہ بھی بنا لیتے ہیں اور ساتھ میں تندوری جلالی تھی تو ساتھ ساتھ میں ہم بنا رہے ہیں روٹیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم روٹیاں ہماری جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے آج ہم نے اپنے دوپہر کے کھانے کو تھوڑا لیٹ کر دیے کیونکہ ایک دفعہ دن کو بھی چائے بنا کے پی لیتے ہیں اور ابھی سردیوں کے دن جو ہے وہ تھوڑے چھوٹے ہو گئے ہیں اس وجہ سے پھر اور باقی جو ہے نا آج کام جو ہے وہ کرتے رہے ہیں اس سائیڈ پہ جو ہے کچن کی جگہ جو ہے وہ بن چکی ہے ماشر سے جو ہے نا یہ آدھا سیاں تیار ہوئے باقی کا جو ہے وہ اس سائیڈ پہ تیار ہوگا بچے جو ہے وہ کھیل رہی ہیں وہ گر جاؤ کے چکر آئیں گے بس کرو بچے کے ساتھ کھیلتے ہیں ہماری کڑک کڑک روٹی ہیں ہمیشہ کی طرح وہ تایار ہو رہی ہیں جب ایسی روٹی بنتی ہے تو پھر بندے کو نہ بھوک ہو تو بھوک لگ جاتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمارا جو ابھی کھانا آج لیٹ ہو گیا ہے ہمارا دوپہر کا اور ابھی یہاں پہ جو چارے کی کٹائی وغیرہ جو بھی ہو رہی ہے روٹی ہیں جو ایسے موڑ موڑ کے دیکھنی پڑتی ہیں ساتھ جو ہمارے ہمسائیں وہ اپنا گھر کا کام جب انہوں نے شروع کیا ہوا ہے کچھن وغیرہ جو وہ بنا رہے ہیں میں نے کہا چلیں جی ایک دو دین کی روٹی ان کی ہماری طرف سے کیونکہ جب تک ان کا کام جو وہ مکمل نہیں ہو جاتا موڑی کو مکمل نہیں ہو جاتا گیا سبھان ہمارے کھڑے ہو جاؤں سبھان میں نے اس کو روٹیاں پکتے ہاں کھڑا کیے اور یہاں پہ میں نے ہانڈی جائے وہ ہماری ہو جائے خوشک زیادہ نہیں نہیں ابھی تھوڑی ٹائم ہے یہ سالن ہمارا تیار ہو چکا یہ ہے سبز دنیا بیگم سیبھج ہے وہ روٹی بنا رہی ہے میں نے دنیا ڈال کے آسانا جائے نیچے اٹھا دیں شربہ خوشک نہ ہو جائے ہماری گرم گرم روٹیاں تارک صاحب کی بہت کڑک روٹی ہوتی ہے وہ میں نے الگ سے روٹی سے رکھ لیا جب آپ روٹیاں اکٹھی کرتی ہیں تو روٹیاں سے نرم ہو جاتی ہیں نرم روٹی نہیں کھا ہماری ہمیں آگا ہم نے آج سائیڈ پہ جلائی ہے جامون کے پیڑ کے نیچے نہیں جلائی کیونکہ سبھی بین بھائی بولتے ہیں کہ اس طرح جلانے سے خوشک ہو جائے گا اس لئے پھر نے اس کو سائد پر چلایا ہے باکی جی یہاں پر جو ایم چیک کر لیتی اپنا سالن ماشاءاللہ گرہ مسال نہیں ڈالا اپنے نا تو یہ تھوڑا تھوڑا شوربہ بڑا زبردست لگے گا تو اسٹ اچھا ہے گا اب اس سب کو بلاتے ہیں اور پھر دیتے ہیں کھانا انشاءاللہ جی کھانا کھانے کے بات پھر ویڈیو کو آگے کنٹینیو کریں گے ماشاءاللہ سے جی موسم بہت پیارا ہو چکا اور آج ہم لوگ بھی کافی ٹائم کے بعد آج چارے والے کھیت میں چارے کی کٹائی کرنے کے لیے تو آج جو ہے ویلوگ اتنا جو کہتے ہیں کہ ایکسائٹمنٹ والا اور اچھا سا ہوتا وہ نہیں بنا کیونکہ آج مجھے بخار تھا کیونکہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے سبی کی طبیعت جو خراب ہو رہی ہے ہلکے لکے بخار سے ہو رہے ہیں اور گلے خراب ہو رہے ہیں میرے ساتھ بھی بس وہی کنڈیشن تھی تو ابھی میڈیسن لیا تو کچھ طبیعت بہتر ہوئی ہے تو اب ہم لوگ آئے ہیں یہاں پہ چارے کی کٹائی کرنے کے لیے اور ماشاءاللہ یہاں سے سورج کا منظر بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے تو اثر میں ہمارے جو ہمسائے ہیں وہ کارے ہیں اپنا کامگر کی سیٹنگ ویٹنگ تو جہاں جو بہنس ہے اس کا دودھ نکالنے کا ٹائم ہو رہا ہے تو اس کو ہم ڈالتے ہیں یہ کیا بولتے ہیں اس کو بڑا بیسے تچارہ کٹ کے رکھا ہوئے لیکن یہ والا جو ہے اس کو بولتے ہیں ہری ہری گاس جو تلہ ہوتا ہے اس سے بہنسے دودھ زیادہ دیتے ہیں محمد سبان بھی آگیا ہے یہ کدو کی جو بیلیں ہماری یہاں پہ کدو لگے ہوئے تھے پھر سے ہو گئے ہیں ایک دفعہ پہلے لگایا تھے کدو آبی موسم بھی نہیں ہے کدو نہیں لگے ہوئے تو رات کو تھنڈی ہوا چلنے کی وجہ سے سارا جو چارا ہے یہ گر گیا ہے چارا گر گیا ہے ہاں جی ٹھاہ وفر جی اسے چارہ جو ہے وہ تھوڑا بڑا تھا اس لیے پھر میں ان کا یہاں سے چھوٹا چھوٹا رہ کر جاتے کیونکہ ہم نے کارٹ نہیں ڈالا چھوٹا 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 میں ان کا کارٹ لیتے کیونکہ ان کو مشین پہ نہیں کٹنا ایسے ڈالنا ہے تو یہ چھوٹا جو ہے یہ بیس اچھا رہے گا مجھے یہ بھی یہ بند کے لئے آپ فیڈر لے کر آئیے ساتھ نہیں درگی ہجر بھی اپنی پرانے یادے تازہ کرنا چاہتی ہے بڑی ہوگی اب نہیں کرنا جی اب فیڈر پکڑ ہوگی ہے گھٹری پکڑ ہوگی محمد سبان کی بھی یہ خواہش ہوگی چلو بچے جو ہیں وہ تھوڑا سا ٹائم ضائع کرتے ہیں لیکن وہ خوش ہو جاتے ہیں تو ان کی خوشی کے لئے یہ کرنا پڑتا ہے جیکی بھی آ چکی ہے تھوڑے دیر پہلے کہیں غائب تھی تو روٹی جو ہے اس کی میں نے رکھی ہوئی تھی ابھی اس کو ڈال کے آئی ہوں چلو 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 آگے آگے چلو میں آ رہی ہوں چارہ اٹھا کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو 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 بندے ٹکرا ٹکرا کے گئے ہیں یہ مجھے دے دو فیڈر فجر فیڈر نہیں لے کر آنا تھا بیٹا آجا جیکی آجا جیکی بھی ہمارے ساتھ سادھا آ رہی ہے آ رہی ہے جیکی آگے دیکھیں فجر ٹکر نہیں مارنا بھائی کو محمد سوا نے کتنی مشکل کیا وہاں سے چارہ اٹھایا ہے بھینس کے وہ اس میں ڈالنا ہے آگے لے کر چلو 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 ٹھیک ہوگے نہیں ڈالو اب چھوٹے کٹے کو ڈال دو آنجی ٹکر نہیں ٹکر نہیں ٹکر نہیں ٹکر نہیں ٹکر نہیں ٹکر نہیں کھالی ابھی تھوڑا سا کھائے گی ٹکر نہیں اس کے بعد نکالیں گے دودھ فجر اور محمد سوا وہ کھلا رہے ہیں یہاں پر کٹے کو ہماری دوناپ بہنس ہے ٹھیک ہو کیا جی وہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری بہنس ہے وہ آپ کی بہنس ہے بڑی ہے نا وہ آپ کی ہے وہ ہماری سبان کا دل کرتے ہیں کہ اس کو دوں اور کبھی دل کرتے ہیں اس کو اس کو ڈالوں تو باقی جی سبی کی بہت زیادہ خوائش تھی کہ بہنس 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 ہونی چاہیے دیکھیں ابھی اللہ حمدل اللہ ہمارا بہنس بہنس ہو گھر کی تو اس کا دودھ ہو اب یہ ہے کہ ہم ان سے دودھ خرید لیا کریں گے جب تک ہم لوگ اپنی بہنس نہیں لیتے انشاءاللہ بہت زیادہ ہم لوگ اپنی بہنس لیں گے تو کیونکہ وہ دودھ پہلے بھی سیل کرتے ہیں ابھی بھی سیل کریں گے تو ہم ان سے دودھ اپنا خرید لیا کریں گے باقی ہم نے اس کو ڈال دیا چارہ تو کافی ٹائم کے بعد جائے میں آج نکال دوں گی اس کا دودھ کیونکہ میرا بھی بہت زیادہ دل کر رہا تھا دودھ نکالنے کو نا آج فجر ابھی کھانے دچارہ پھر کٹے کو کھول کے تو پھر اس کا دودھ دودھ